اسلام علیکم دوستو انسان جب اس دنیا کی گرمی اس کی دوب اس کی رنگت اور آنے والے کتھن پھلوں گزرتا ہے تو وہ سب کچھ سیکھتا ہے جو وہ کہیں اور نہیں سیکھ سکتا ہے ایک بچہ جو اپنے گھر میں ساری زندگی گزار ہے جسے اس دنیا کے رنگوں کا کچھ پتا نہ ہو جو کبھی بازار میں موجود دکانداروں کی دکانداری سے واقف نہ ہو جو سچے کی سچائی اور منافق کی منافقت سے کبھی نمبر آزمانہ ہوا ہو جس نے کبھی کسی اجنبی سے بات کرنے کی حمد نہ کی ہو وہ کیسے اپنی زندگی کے وہ مشکل ترین فیصلے کر سکتا ہے جس میں اس کے ماں باپ اس کو صحیح رابطانے کیلئے موجود نہ ہو ایک درخت جنگل کے میں ایک درخت جنگل میں ہو اور ایک درخت جنگل سے باہر ویرانے میں تنہا ہو ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے کیونکہ جو درخت جنگل میں ہے وہ آندھی توفان کڑکتی بجلی اندھیرے سلاب میں تنہا اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ دوسرے درخت بھی ہوتے ہیں جبکہ وہ درخت جو اکیلا کہیں دور ویرانے میں ہے وہ ان سب مشکلوں کا سامنا کیلے کرتا ہے ڈٹا رہتا ہے وہ ہمیشہ اپنی جڑوں کو اور مضبوط کرتا ہے جو درخت جنگل میں ہوتا ہے اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہوتا ان سب مشکلوں سے کیلے لڑنا وہ کبھی اپنی جڑیں مضبوط نہیں کر پاتا انسان چھوٹے ہوتے سے لے کر قبر میں جانے تک سیکھتا رہتا ہے اور جب جیسے جیسے وہ سیکھتا ہے اس کا ایکسپیرینس پڑھتا ہے وہ اپنی جڑیں اور دیز مضبوط کرتا ہے اسی ہی طرح انسان کا معاملہ ہے لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ بھی توفان آندھی اور سلاب کا کے لئے مقابلہ کرو اور ان کے سامنے ڈٹ جائیں تنخاں ڈٹ جائیں ایک بیڑیا جس کو ہم لون بورک کہتے ہیں وہ اکیلا شکار کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنی پہچان کی ضرورت ہوتی ہے وہ پہچان بولتا ہے وہ اکیلا شکار کرتا ہے اور وہ اپنی پہچان خود بناتا ہے اور جیسے جیسے وہ اپنی پہچان بناتا ہے تو دوسرے بیڑی خود اس کے ساتھ جھوڑنا شروع ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا ایک جھوڑ بن جاتا ہے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنی مشکلوں کو خود سامنا کریں آپ جیسے جیسے اپنی مشکلوں کو سامنا کرتے جائیں گے تو دوسرے لوگ آپ سے خود آ کر ملنا شروع ہو جائیں گے آپ بھی ایک بیڑیڈر بن جائیں گے آپ کا این گروپ ہو آپ خود کام کرنا شروع کر دیں گے انسان کو دنیا میں بہت سارے مددکار ملیں گے لیکن انسان تب ہی سیکھتا ہے تب ہی مشکلوں کو ہر بار بار کرنے کی نہیں حبت اور حوصلہ جٹا پاتا ہے جب وہ اکیلے تنہا سفر کرتا ہے زندگی کا انسان کو اپنی آخرت کا سفر بھی تنہا کرنا ہے اس کو قبر میں بھی اکیلے ہی جانا ہے اور پل سرات مستقیم سے بھی گزر کر کے لے جانا ہے تو اس سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ تنہا سفر کر کے دیکھے وہ تنہا ٹھوکر کھائے وہ تنہا اچھے کام کر کے دیکھے وہ تنہا مشکلوں کو بھگائے تب ہی وہ اصل زندگی میں اصل زندگی گزار سکے گا اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو سکے گی تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ آپ کا اکے بھان